خدامنی اس مسیح کے نام سے آپ سب کو سلام آج میں چاہتا ہوں کہ خدامن کے زندہ اور مقدس کلام میں سے خوبصورت آئیت کا مطالعہ کریں تاکہ خدامن میں برکت دیں جب ہم خدامن کے زندہ اور مقدس کلام میں سے یکوب کا عام خط اس کا پانچ باب اور اس کی انیس سائی پڑھتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ خدامن آپ کو برکت دے بائی بل مقدس میں لکھا ہے اے میرے بھائیو اگر کوئی تم میں راہ حق سے گمراہ ہو جائے اور کوئی اس کو پھیر لائے تو وہ یہ جان لے جو کوئی کسی گناہگار کو اس کی گمراہی سے پھیر لائے گا وہ ایک جان کو موج سے بچائے گا اور بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالے گا بائی بل مقدس میں لکھا ہے بہت خوبصورت بات ہے کہ اے میرے پیارے بھائیو اگر کوئی تم میں سے راہ حق سے گمراہ ہو جائے ایک بات یاد رکھیں آپ کے ساتھ جو مقدس لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ عبادت کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں یہ ان کے لئے بات ہے اگر کوئی ان میں سے گمراہ ہو جاتا ہے اور وہ راہ حق سے ہڑ جاتا ہے اور آپ جو روحانی اور مقدس لوگ ہیں جو خدا کے لوگ ہیں آپ اس کے لئے دعا کریں اور اسے بحال کرنے کی کوشش کریں سبوں نے ہیلیلویا نہ کہ اس کے اوپر نکتہ چینی کریں آپ کہ یہ گھر چکا ہے بلکہ اسے بہار کرنے کی کوشش کریں کیونکہ خدا کر خادم یہ بتاتا ہے اے میرے پیارے بھائیو اگر کوئی راہ حق سے گمراہ ہو جائے اگر وہ گھر چکا ہے وہ گناہ میں گھر چکا ہے اور گمراہ ہو چکا ہے تو آپ جو مقدس لوگ ہیں آپ اسے بہار کرنے کی کوشش کریں آپ جب اسے بہار کریں گے تو آپ ایک جان کو موت سے بچائیں گے سبولہ ہیلیلیہ تو اس لیے بائیو مقدس میں لکھا ہے اور یہ جان کر کے جو کوئی کسی گناہ گار کو اس کی گمراہی سے پھیر لائے گا اگر آپ اس کو واپس لے آتے ہیں آپ اسے بہار کرتے ہیں تو آپ ایک جان کو موت سے بچاتے ہیں اور بہت سے گناہوں پر پردہ گاوتے ہیں سبولہ ہیلیلیہ اور بائیو مقدس میں اگر پترز کا خر پڑے تو وہاں پر لکھا ہے کہ ایک دوسرے کے گناہوں پر پردہ گا لو اگر آپ کسی کو بحال کرتے ہیں تو آپ ایک جان کو بچا لیتے ہیں جساں بائیو مقدس میں لکھا ہے ایک شخص جب زمین پر توبہ کرتا ہے تو آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے لیکن یہ بات مقدسوں کے لیے ہے اگر کوئی مقدس جو ہے وہ اپنے مقام کو چھوڑ چکا ہے وہ گمراہ ہو چکا ہے وہ آپ کی اور خدا کی رفاقت سے ہٹ چکا ہے تو آپ مقدس لوگ اس کے لیے روزے رکھیں آپ اس کے لیے دعا کریں اور اسے بحال کرنے کی کوشش کریں اس طرح آپ ایک جان کو موت سے بچا لیں گے اور بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے اس لیے وائیو مقدس میں لکھا ہے غور کریں اس بات کے اوپر اگر کوئی کسی گناہ گار کو اس کی گمراہی سے پھیر لائے گا تو وہ ایک جان کو موت سے بچائے گا اور بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالے گا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک شخص توبہ کرے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے اگر آپ کسی کو بچاتے ہیں تو آپ ایک جان کو بچا لیتے ہیں اگر ہم خطوں کا مطالعہ کریں تو بائیو مقدس میں لکھا ہے بعض کو آگ میں جپڑ کر نکالو آپ ان کے پاس جانا ہے اور خدا کا کلام سنانا ہے کہ خدا آپ کو بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے حالیلیہ تو آج کی خوبصورت آئیت جو ہے یہ گوب کا خط جو ہے پانچ باپ کی انیس آئیت کو غور سے سیکھیں اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور بہت ساری زندگیوں کو بچانے کی کوشش کریں تو خدا من آپ کو بھرکت دے آمین